ایک طرفہ محبت، محبت نہیں، حوث ہوتی ہے میرے عزیز، تم تو جانتے ہو ہم دل اور احساس کے معاملے میں زور نہیں دے سکتے کبھی نہیں تو پھر کیا ہوگا علی جا؟ کہانی یہیں ختم ہو جائے گی کہانی تو اب شروع ہوئی ہے اس دن جب وہ ہمیں چھوڑ کر پہاڑی سے نیچے اترنے لگی تب ہم نے اس کی آنکھوں میں محبت کی ایک ہلکی سی جھلک دیکھی سردیوں کی دھوپ جیسی ہم اس کا دل محبت سے ہی جیتنے کی کوشش کریں گے تو کیا آپ لوٹ کر پھر اسی جگہ پہ جائیں گے؟ ہم آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں جو حکم سلطان؟ ہم حکم نہیں دے رہے ہیں ہمیں غلط نہ سمجھئے تو کیا سمجھو سلطان؟ یہی کہ ہم سے ڈرنے کی کوئی بات نہیں ڈرنہ تو ہوگا ہی ہم سمجھے نہیں ہمارے دل میں کوئی محل نہیں ہے ہم آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتے آپ کی آواز نے ہمارے دل کو ترپایا ہے مٹی جب بھی قدرت کی تصویر میں ڈھلتی ہے دیکھنے والی آنکھوں کی تقدیر بدلتی ہے سب پہ قدرت کے عنایت ہو ضروری تو نہیں آپ جیسی میری قسمت ہو ضروری تو نہیں قسمت کا لکھا کون بدل سکتا ہے؟ ہم بدل سکتے ہیں اگر آپ ہمیں اختیار دیں تو موسیقی 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 کیا ہوا سپاہی سلطان کے سپاہی انہیں تم انہیں گاؤں کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے وہ تمہارے اببو کو اپنے ساتھ اٹھا کر لے گئے اببہ کو کہاں سلطان کے سامنے حاضر کرنے بدحالی میں پیدا ہو بدحالی میں جیے ہو اور بدحالی میں ہی مر جاؤ بس یہی ہماری قسمت ہے علی جا اور میری بچی کی زندگی کی کہانی بھی بس اتنی ہی ہے بس اس کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ عام لڑکیوں سے زیادہ پڑی لکھی ہے سنجیدہ اور باشاؤر ہے صحیح فرماتے ہیں آپ ایک ہی بار بات کرنے سے یہ ساری خاصیتیں نکھر کر سامنے آگئیں ہمارے اللہ نے اسے بے حد خوبصورت بنایا ہے بنانے والے کے اپنے ہاتھوں سے تراشی ہوئی لیکن جسمانی حسن وقت کے ساتھ مرجھا جاتا ہے اور جو ہمیشہ قائم رہے گا وہ حسن وہ خوبصورتی جو زونی کے دل و دماغ میں ہے اس کی روح میں ہے اس کی شاعری میں روشن ہے اللہ آپ کا اقبال بلند کرے علی جا میری بچی میری بچی تو ایک حقیر غریب کسان کی بیٹی ہے ایک شاعرہ ہے ایک عظیم شخصیت کیا ہمیں آپ سے ایک بات کرنے کی اجازت ہے حضور آپ تو شرمندہ کرتے ہیں میں تو ایک ادنا خادم ہوں ہم آپ سے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنا چاہتے ہیں علی جا میں ہماری درخواست قبول کر کے ہمیں عزت بخشیے ہم زونی کو اپنی ملکہ بنانا چاہتے ہیں علی جا زونی زونی ہم جانتے ہیں آپ اس سے پوچھے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے تو یہ صحیح بھی ہے ہمیں بھی اس کی رضا مندی چاہیے بات صرف اتنی نہیں ہے علی جا زونی ابھی بھی عزیز لون کی بیوی ہے اور وہ اسے طلاق دینے سے انکار کرتا ہے اس مسئلے کا حل نکالنا ہمارے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے عزیز لون کو ہمارا حکم ماننا پڑے گا ورنہ ہمارے قیر کا سامنا کرنا ہوگا ہماری درخواست اپنی بیٹی تک پہنچا دیجئے اور اسے ہمارے نیک ارادوں سے آگاہ کر دیجئے اگر اس نے ہمیں قبول کیا تو ہم دنیا کے ساری خوشیاں سارا پیار اس کے دامن میں بھر دیں گے باہر جاؤ ہمیں اکیلا شوڑ دو ہم اپنی امی حضور سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں میں نے کہا باہر جاؤ جی اچھا بیٹا اس طریقے سے تو کبھی کسی سے بات نہیں کرنی چاہتے جب انسان پریشان ہوتا ہے نا امی حضور تو اسے کسی رکھ رکھاؤ کے بارے میں کوئی خیال نہیں رہتا کیا ہم پوچھ سکتے ہیں تمہاری پریشانی کی وجہ کیا ہے ہمارے اببہ حضور سلطان آزم کی وجہ سے کیا کیا انہوں نے ہر شہر ہر گاؤں ہر گلی لوگ ان کے اور اس عورت زونی کے بارے میں چرچہ کرتے ہیں اس میں پریشانی کی کیا بات ہے وہ اسے یہاں اس محل میں لانا چاہتے ہیں امی حضور آپ کو کچھ احساس ہے کہ اس بات کا مطلب کیا ہوا معلوم ہے ہمیں وہ اسے نکاح کر کے لارہے ہیں بیوی بنا کر داشتہ بنا کر نہیں اللہ آپ کو کچھ اندازہ ہے امی حضور کہ وہ آپ کی جگہ اس سلطانت کی ملکہ بننا چاہتی ہے یہ کیا بھے تو کی باتیں کر رہے ہو تم تمہارے اببہ حضور کے دل میں ہماری اپنی جگہ ہے ایک اپنا مقام ہے اور ہم نے ہی تو ان کو شادی کی اجازت بھی دی ہے میرے اللہ آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ نے ان کو ایسا کرنے کی اجازت کیوں دی امی حضور کیوں میرے بیٹے تین سال ہو گئے ہمیں بستر سے لگے ہوئے اور ان تین سالوں میں تمہارے اببہ حضور ہمارے پہلو میں ہی بیٹھے رہے ہماری دیمارداری کرتے رہے اور افتک نہیں کری اب تمہیں بتاؤ کیا ہم اتنے خودگرز بن جائیں کہ اپنے دکھ میں ان کے درد کو محسوس بھی نہ کر سکیں ان کو ایک صحت مند ساتھی کی ضرورت ہے اسی لئے ہم نے انہیں زونی کے ساتھ نکاح کرنے کا مشورہ دیا وہ ایک سلی کا مند عورت ہے جو بھی آتا ہے اس کے گنگ آتا ہے امی میرے بچے مجھے تمہاری پریشانی کا احساس ہے میری بات اتمنان سے سنو ہم ہمیشہ ملکہ آلیہ رہیں گے یہ حق ہم سے کوئی نہیں چھینے گا اور نہ ہی تم سے کوئی تمہارا حق مروجہ ملکہ آلیہ ملکہ آلیہ ملکہ آلیہ ملکہ آلیہ ملکہ آلیہ